السلام علیکم یوگرز آج میں بنا رہی ہوں چکن آلو مٹر کی گریوی ویت انین ترکہ رائز پیاس کے ترکے والے چاول بنا رہی ہوں تو میں نے اس کے لیے لے لیا ہے دو میڈیم پیاس تری گرین چلیز ون ٹیبل سپون زیرہ اور چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل اور میں پیاس کو جو ہے نا بھوننے کے لیے مطلب کلر چینج ہونے کے لیے رکھ دوں گی دیکھیں یہ میں نے کلر اس کا چینج ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ٹیمارٹر پانچ ٹیمارٹر میں نے لے لیا ہے وہ بھی میں نے ڈال کے اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہی پیاس اور ٹیمارٹر تھوڑے سے گل جائیں گے تو میں نے اسے گرینڈ کر دیا اب اسی پین میں میں نے ایک کپ آئل لے لیا ہے اب میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیس ادرک لسن کا پیسٹ میں نے ڈال دیا اور اب میں اسے اتنا پکاؤں گی کہ اس کی خوشبو آنے لگ جائے ادرک لسن کی اب میں اس کے اندر اس کے اندر خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر میں نے اس کے اندر سیون ففٹی گرام تین پاؤ چکن میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور میں اسے اتنا پکاؤں گی کہ چکن کا کلر بھی چینج ہو جائے اور اس کا جو پانی ہوتا ہے ایکسٹر پانی وہ ڈرائی ہو جائے اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہو جائے گا میں اس کے اندر یہ بھی ایڈ کر دوں گی اب میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا اب بھی وہ شوٹ نہیں ہو سکا تو میں آپ کو بتانی سکی میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کے اندر میں نے دو گھانے کی چمچ لال مرچ پاوڈر دو ٹیبل سپون میں نے نمک کورٹر حلدی اور ایک ٹیبل سپون میں نے گھنیا پاوڈر جو ہے اس کے اندر ڈال دیا ہے چکن اور مطر کے اندر اب میں اس کے اندر ٹیماٹر اور پیاس کا پیسٹ بھی ایڈ کر دوں گی ٹیماٹر پیاس کا پیسٹ ایڈ کرنے کی بعد میں نے اس کے اندر ہاف کیجی پوٹیٹو آلو آدھا کلو آلو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور میں اب اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اتنا پکاؤں گی کہ یہ بھوننے کی بھوننے کے سٹیج پہ آ جائے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر ٹیماٹر کا پانی اور جو پہلے چکن کا پانی جو ہوتا ہے ایکسٹرا پانی وہ نکلتا ہی ہے اب ایک سائٹ پہ میں نے ایک کلو چاول لے لیا ہے اسے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں یہ چکن جو ہے نا پک رہی ہے اچھا اب میں نے جو چاول کے لیے ایک سمال انین لے لیا ایک چھوٹی انین ایک ٹیبل سپون زیرہ اور چار سے پانچ جو میں نے نا پوائل لے لیا ایک پتی لے کے اندر یہ میں بنا رہی ہوں انین والے ترکی والے چاول ٹھیک ہے اب یہ جو نا سالن بھوننے کی سٹیج پہ آ گیا ہے یہ اپنا تیل چھوڑ دیا ہے اچھا یہ پیاز جو نا جیسے ہی تھوڑا سا کلر ریڈ ہونے لگے گا تو میں نے اس کے اندر کارٹر گلاس آف وارٹر ڈال دیا ہے مطلب کارٹر آدھے سے بھی کم تھوڑا پانی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے یہ چاول کے لیے میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے اگر آپ کو کم لگے آپ زیادہ کر دیجے گا اور اگر آپ کو زیادہ لگے آپ کم کر لیجے گا اپنے حساب سے آپ ایڈریسٹ کر لیجے گا نمک کو اچھا یہ جو نا بھوننے کی سٹیج پہ آگیا تھا اسی وقت سالن تو میں نے اس کے اندر دھنیا ایڈ کر دیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون میں نے گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیا ہے اب میں سے اچھے طریقے سے بھون رہی ہوں اور دوسرے سائد پہ یہ میرا پیاز ہو گیا ہے چاولوں والا تو اس کے اندر میں نے اتنا پانی ڈالا ہے جتنا میں نے چاول لیا ہے اس سے ڈبل اگر میں نے تین گلاس چاول لیا ہے تو میں نے چھے گلاس اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے تو آپ اپنی حساب سے ڈبل خودی کر لیجے اگر آپ ایک گلاس دے رہے ہیں چاول تو دو گلاس آپ نے پانی ایڈ کرنے یہ سالن بھون گیا ہے میرا اب میں اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈال رہی ہوں آپ کو اگر زیادہ گریوی اچھی لگتی ہے تو آپ دو گلاس ایڈ کر لیجئے گا ویسے بھی چاولوں کے ساتھ تھوڑا سا گریوی والا سالن اچھا لگتا ہے تو آپ اپنے حساب سے آپ کو جتنی گریوی چاہیے آپ اس حساب سے اس کے اندر پانی ڈال لیجئے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ چاولوں کے پانی کو اُبال آ گیا ہے اب میں اس کے اندر چاول اٹ کر رہی ہوں چاولوں کو زیادہ آپ لوگ نہیں چلائیے گا ورنہ چاول ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو چاول کو زیادہ نہیں چلاتے بہت کم اب جیسے یہ پکنے والے آ گئے ہیں اسٹیج پہ تو میں نے یہ چاول کو گھومائے ہیں اس سے پہلے میں نے چاولوں کو گھومائے بھی نہیں تھا اب دیکھیں اس کے اندر بابل جانا سٹارٹ ہو رہا ہے پانی کم رہ گیا ہے میں آپ کو دکھانے کے لیے ہلا کے آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں پانی اس کا کم رہ گیا ہے اب میں اس کے اوپر ڈھک کے اسے دمپے رک دوں گی لیکن بہت زیادہ دمپے نہیں تھوڑا سا تیز تھوڑی سی میڈیم سلو آنچ پہ میں اسے دمپے رک دوں گی پھر میں نے تھوڑا سا اور جب وہ تھوڑا پانی اور ڈرائی ہونے لگا تو میں نے اس کو بہت زیادہ کم آج پہ اس کو دمپے رک دیا تھا تو چاول میرے ریڈی ہو گئے تھے آپ نے دیکھ لیا اور دیکھیں یہ بلکل خانے کے لیے تیار ہے بہت اچھے بنے تھے لرزیز ویسے بھی مٹر سردیو میں بہت اچھے لگتے ہیں وہ چاہے کسی بھی فارم میں کھائے جائیں تو آپ لوگ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے سسکرائب کر کے شیئر کر کے اور لائک کیجئے گا میری ویڈیوز کو پلیز ضرور آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے چلے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ